موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں پرویز محمود ورسہ کا زیشان کی تدفین نہ کرنے کا اعلان سانے ہیں ساہی وال میں جہاں بہاق ڈرائیورز زیشان کے ورسہ نے میت فیروز پور روڈ لاہر پر رکھ کر دھرنا دے دیا زیشان کے ورسہ نے اعلان کیا ہے کہ حکومت جب تک دہشتگردی کا الزام واپس نہیں لیتی میت کو سبردخاک نہیں کریں گے ورسہ نے تدفین نہ کرنے کا فیصلہ وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی پریس کانفرنس میں زیشان کو دہشتگرد قرار دینے اور اس کی جانب سے پہلی گولی فائر کرنے کی بات پر کیا ہے واضح رہے کہ وزیر قانون پنجاب نے یہ بھی کہا تھا کہ زاہی وال واقعے میں جہاں بہاق ہونے والے شخص زیشان کے گھر میں دہشتگرد موجود ہونے کے مصدقہ شباہد ملے ہیں صدمہ ہے بچوں کے سامنے والدین کو مارا وزیر آزم عمران خان نے سوشل میڈیا سے پہلا بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایسی صورتحال کسی بھی والدین کے لیے انتہائی تکلیف دے ہوتی ہے وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ ابھی تک صدمے کی کیفیت میں ہوں پریشان ہوں بچوں کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدین کو گولیاں ماری گئیں ان بچوں کی تمام تر ذمہ داری ریاست اٹھائے گی ستائیس ارب ڈالر کی برامدات کا حدف حاصل کریں گے وزیر آزم کے مشیر برائے امور تجارت عبدالرزاق تاہود نے کہا ہے کہ رمہ سال ستائیس ارب ڈالر کی برامدات کا حدف حاصل کر لیں گے کراچی میں تقریب سے خطاب میں عبدالرزاق تاہود نے کہا کہ چاول اور چینی ایکسپورٹ کرنے کے لیے چین سے ایک ارب ڈالر کی مارکٹ حاصل کر لی ہے انہوں نے خردنی تیل پر توجہ نہ دینے کا اطراف کرتے ہوئے کہا کہ خردنی تیل درامت کرنے پر چار ارب ڈالر خرچ کرنا ناقابل قبول ہے ناقابل قبول ہے کہ یہ نہیں ہے ہم ایک نیشہ جو نہیں ہے ہم اس کے نیشہ نقابل قبول ہے اس نیشہ نقابل قبول ہے اور وہ صحبیٰین ہے جیسے ہمیں چیزے ہیں کہ یہ ہمیں نیکیے آپ کی پترالیم پرودکت کے بعد ہمیں پردیویوں کی پردیویوں کی پردیویوں سیناٹر کی وزیر خارجہ شاہ محمود سے ملاقات امریکی سینیٹر لنزے گرام نے وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے ملاقات کی دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں دو طرف تعلقات افغانستان کی صورتحال سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر گفتگو کی ملاقات میں اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں دو طرف تعاون بڑھانے کا جائزہ لیا گیا سیکریٹری جنرل اقوام محتیدہ کا پاک بھارت مذاکرات پر زور اقوام محتیدہ ہیڈ کوارٹرز میں ایک پریس کانفرنس کے دران اقوام محتیدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گروٹس کا کہنا تھا کہ میں اپنے دفتر کو دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کے آغاز کے سلسلے میں پیش کرتا رہا ہوں لیکن اب تک کوئی کامیابی نہیں ہوئی واضح رہے وزیر اعظم عمران خان کے جانب سے متعد مرتبہ پاک بھارت امن و مذاکرات کی بات کیے جانے کے باوجود بھارت کی جانب سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا طالبان اپنی افغان حیثیت کو قبول کر کے گھر واپس آئیں اشرف غنی اقوام صدر اشرف غنی نے کہا ہے کہ طالبان کے پاس باتچیت کے لیے دو راستے ہیں طالبان پاکستان یا کسی دوسرے ملک کی نمائندگی لیں یا خود بحیثیت افغان نمائندہ پیش ہوں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے افغان صدر نے کہا کہ طالبان نے پاکستان کو نمائندہ چنا تو افغان حکومت پاکستان سے باتچیت کرے گی انہوں نے کہا کہ طالبان اپنے آپ کو افغان حیثیت دیتے ہیں تو انہیں واپس گھر آنا چاہیے حالیہ امریکہ طالبان مذاکرات میں طالبان نے افغان حکومت سے ملنے سے انکار کیا ہے امریکہ کے صدر ڈانل ٹرمپ نے دیموکریٹ سے کہا ہے کہ وہ کام پر واپس آئیں اور ڈیل کر لیں ایک بیان میں امریکی صدر نے میکسکن سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے تنازع پر دیموکریٹس کو ڈیل کی پیشکش کر دی انہوں نے کہا کہ ہر شخص جانتا ہے کہ جنوبی سرحد پر انسانی بہران کا سامنا ہے بہت سے لوگ وہاں سے امریکہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں اس معاملے کو سیاست سے دور رکھا جائے انہوں نے مزید کہا کہ دہائیوں سے جاری یہ سلسلہ اب سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے بہت سے لوگ امریکہ آنا چاہتے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق ہم نہیں چاہتے کہ وہ امریکہ آئیں ٹرمپ نے کہا کہ یہ لوگ جرائم میں ملوث گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں جن میں منشیات اور انسانوں کے سمگلر شامل ہیں ہمیں اپنے ملک میں ان کی ہرگز ضرورت نہیں ہے میکسیکو پائپ لائن دھماکا ہلاکتوں کی تعداد تحتر ہو گئی میکسیکو میں پیٹرول کی پائپ لائن میں دھماکے اور آگ لگنے کے حادثے میں ہلاکتوں کی تعداد تحتر ہو گئی میکسیکن حکام کے مطابق آگ سے جھلسی ہوئی مزید لاشیں ملنے کے بعد ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے واقعے میں دیگر چہتر افراد زخمے بھی ہوئے ہیں واضح رہے پیٹرول پائپ لائن میں آگ لگنے کا واقعہ گزشتہ روز ملک کے وسطی علاقے میں پیش آیا تھا پیٹرول چوری کرنے والوں نے پائپ لائن کو توڑ کر غیر قانونی نل لگایا ہوا تھا دھماکے کے وقت بھی لوگ اس غیر قانونی نل سے پیٹرول نکالنے کے لیے جمع تھے زاکر نائک کی سولہ کروڑ کی پراپٹی زبط بھارتی انفورسمنٹ ڈائریکٹ ریٹ نے مسلم سکالر زاکر نائک کی سولہ اشاریہ چار کروڑ بھارتی روپے مالیت کی پراپٹی زبط کی بھارتی ادارے ای ڈی نے ممبئی اور پونے میں زاکر نائک کی جائدادیں قبضے میں لی ہیں زاکر نائک کی بھارت میں اب تک پچاس کروڑ روپے کی پراپٹی قبضے میں لی جا چکی ہیں بھارتی تحقیقاتی ادارے نے زاکر نائک سمیت دیگر افراد کے خلاف دو ہزار سترہ میں فرد جرم آئید کی تھی زاکر نائک پر مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کا الزام ہے زاکر نائک کو ملائشیا کی حکومت نے مستقل رہائش دے رکھی ہے سعودی عرب پہلی بار خواتین نے سٹیڈیم میں میچ دیکھا سعودی عرب نے پندرہ ہزار سے زائد خواتین نے پہلی مرتبہ سٹیڈیم میں فٹبال میچ دیکھا سعودی عرب میں کچھ عرصے قبل شروع ہونے والی تبدیلی کی لہر جاری ہے جہاں خواتین پر لگی کئی پابندیاں ختم کی جا رہی ہیں سعودی خواتین پر سٹیڈیم میں جا کر میچ دیکھنے پر لگی پابندی بھی ختم کر دی گئی ہے روسی لڑاکہ تیارے آپس میں ٹکرا گئے روسی فوج کے دو لڑاکہ تیارے مشرق بید کی فضاؤں میں آپس میں ٹکرا گئے حادثے میں دونوں تیاروں کا عملہ محفوظ رہا روسی فوج کے بیان میں کہا گیا ہے کہ دو سیو تھرٹی فور لڑاکہ تیارے تربیتی پرواز کے دوران اس وقت آپس میں ٹکرا گئے جب وہ بہرہ جاپان کے ساحل سے پینتیس کلومیٹر کے فاصلے پر تھے پائلیٹس خود کو تیارے سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور ایک پائلیٹ کی نشاندہی بھی کر لی گئی تاہم تیز ہواوں کے باعث امدادی کام میں دشواری کا سامنا ہے پاکستان نے پانچ سال میں بیس کروڑ روپے کے انسانی بال برامت کیے پاکستان نے چین، امریکہ متحدہ عرب امارات سمیت کئی ممالک سے سولہ لاکھ ڈالرز یعنی بیس کروڑ روپے کے انسانی بال برامت کیے وزارات تجارت نے بالوں کی برامت برامدات کی روپورٹ قومی اسمبلی میں پیش کی تو یہ انکشاف سامنے آیا کہ پاکستان نے پانچ سال میں سولہ لاکھ ڈالرز کے انسانی بال برامت کیے روپورٹ کے مطابق پاکستان نے چین سے پانچ سال میں ایک لاکھ تیس ہزار ڈالرز کے ایک لاکھ پانچ ہزار کلوگرام انسانی بال برامت کیے میشیگن میں آٹو شو جدید گاڑیوں کی نمائش امریکی ریاست میشیگن کے شہر ڈیٹروائٹ میں سالانہ آٹو شو کی رانائیاں جاری ہیں ہر سال کی طرح اس سال بھی ڈیٹروائٹ آٹو شو میں دنیا بھر سے بے شمار گاڑی ساز کمپنیاں سینکڑوں شاندار اور پرتائیوش گاڑیوں کے موڈلز کے ساتھ شرکت کر رہی ہیں جو اپنی سابقہ گاڑیوں کو نئی جدت کے ساتھ متعارف کروانے کے علاوہ نئی گاڑیوں کے درجنوں موڈلز بھی نمائش کے لیے پیش کر رہی ہیں اور اب سنیے کھیلوں کی خبریں حفیظ اور امام کی نصف سینچریان جنوبی افریقہ کو پانچ وکٹ سے شکست پاکستان نے پہلے ایک روزہ میچ میں امام الحق اور محمد حفیظ کی شاندار نصف سینچریوں کی بدولت جنوبی افریقہ کو پانچ وکٹ سے شکست دے کر سیریز میں زیرو ایک کی برطری حاصل کر لی ہے پاکستان ایشین جونئر سکوش کا چیمپئن بن گیا تھائی لینڈ کی شہر پتایا میں منعقدہ ایشین جونئر سکوش چیمپئنشپ کا فائنل بھارت اور پاکستان کے درمیان کھیلا گیا جس میں پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو دو صفر سے شکست دے دی اور اب ملائزہ ہوں کمیونٹی کی لوکل نیوز اخون جامعہ مسجد میں جمعہ المبارک کا خطاب مولانا سید فہد حسین نے کیا جمعہ المبارک کے خطاب میں مولانا سید فہد حسین نے فرمایا کہ کائنات عالم اللہ تعالیٰ کی صفتہ رحمانی کا مظہر ہے اس لئے بندوں پر بھی یہ حق ہے کہ وہ ایسے خسائل اپنے اندر پیدا کریں کہ رحمان کے بندے کہلائیں so if they come across some ignorant people they are not even harsh to the ignorant people if they excuse themselves from the situation by saying السلام علیکم they say salam and they excuse themselves from the situation this is the character of عباد الرحمن instead of getting an argument and proving themselves right and putting other person low they say salam علیکم they excuse themselves out of the situation and salam is a very big tool that Allah subhanahu wa ta'ala has given to this ummah خان کا یوسفیہ چشتیہ میں ہفتہ وار مجلس ذکر کا انعقاد ہوا خان کا یوسفیہ چشتیہ میں تذکیہ نفس کا اہم فریضہ مفتی منی رحمت اخن کی سرپرستی میں کیا جاتا ہے ہفتہ وار مجلس ذکر اس سلسلے کی ایک کڑی ہے جہاں شہر بھر سے مریدین و متوسیلین آ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دل کو علائش دنیا سے پاک کرتے ہیں گزشتہ روز ایسی مجلس ذکر کا انعقاد جناب ڈاکٹر فیصل صاحب نے کیا جبکہ بیان مولانا سید فہد حسین نے فرمایا جامعہ ذکریہ نیو یوک میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اور طالبات کی تعلیمی اور تربیتی بہتری کے متعلق میٹنگ بروز جمعہ جامعہ ذکریہ میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کی گئی جس میں اسادزہ نے طالبات اور ان کے والدین سے ان کی تعلیمی اور تربیتی بہتری کے متعلق گفتگو کی اور یہ تھیں اب تک کی خبریں پرویز محمود کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر اسلام علیکم موسیقی موسیقی